اسلام علیکم سٹوڈنٹس فرگم بیک پو سمارٹ امیشنز حب سواب صاحب خیریت سے ہوں گے سونس آج کی اس ویڈیو میں ایک پبلک سیکٹر کا جو بینک ہے نیسنل بینک آف پاکستان اس میں جو ابس کی انانسپیٹ ہو چکی اس کے حوالے سے آپ کا بتاؤں گا کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیری ہے کون کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کون سی رنکنگ کی پوسٹ ہے کیا آپ لائی کی لاسٹیٹ ہے کونیٹ رہنمائی کرنا ہی جا رہا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریخ ویسٹ ہے کہ اگر عبیتہ کا آپ نے اس پیج کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح ایڈمیشنز کی سکالشپس کی جوپس کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سورس بات کرتا ہے تو نیسنل بینک آف پاکستان میں فیمیل ایڈ سٹوئنٹس کے لیے جوہاں فیمیل کے لیے جوہاں جوپس کی اناسمنٹ ہو چکی ہے نیسنل بینک آف پاکستان میں خواتین کے لیے سرکاری نوکریوں کا جو ایڈویٹائزمنٹ ہے وہ آ چکا ہے فیصل آباد، گجرانوالہ، ہیدر آباد جیلم، کراچی ہے اسلام آباد ہے لاہور ملتان، زفر آباد، پرشاور، کوئیٹ ہے کراولپنڈلی، سکھر اور سوات میں جوہاں اس کی ڈیفرنڈ وکینسیز کی جو آناؤنسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے جنرل بینکنگ آفیسر کی جوہاں یہ جوب ہے جی بیو کی پونسٹ ہے اور اس میں فیمیل ہی جانس اپلائی کر سکتی ہیں مینیمم آپ کی کوالیفکیشن جوہاں وہ گریجویشن ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ اس میں اپلائی کے لیے اگر اس میں جوہاں وہ کمپیٹیشن ہے ایک سال کا ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا ادروائز جنہوں نے ریسر لیے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایکسپیرینس نے بیاسے میننسن کیا ہوا ہے کہ ایکسپیرینس کوئی ریکوائر نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ایٹین سے لے اٹھونٹی سکس ایج تک آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے تو اس میں آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ کب تک کرنا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے تو اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس اس میں اپلائی کی لاسٹ ریٹ ہے تو جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں جو لوگ بھی نیسل بینک آف پاکستان میں جو بازل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ لازمی طور پر اپلائی کر لیں کمپلیٹ ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سرکاری نوکری ہے اس میں پلیس آ پوسٹنگ کی حوالے سے میں نے آپ کو سیٹس کون کون سے وہ پہلے بتا دیئے ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ بھی آپ سے شرکا دیا گریجویشن ہونی چاہیے اور ایٹیسی سے جو بنائید یونیورسٹی سے آپ کی جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے تو جن کے پاس ایکسپیرینس ہوگا ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا باقی انہوں نے ایڈوائی ٹائزمین میں بقیدہ طور پر جو اس میں آٹلائنگ آف مین ڈیوٹیز ہیں آپ کی جو مین ڈیوٹی ہے وہ کیا ہوگی اس میں کافی زیادہ پوائنٹس انہوں نے جو دس پندرہ پوائنٹس انہوں نے منشن کی ہوئے تو پروسس ایٹی ایم کلیم سیٹلمنٹس باقی انہوں نے کون کون سی آپ نے ڈیوٹیز جو ہیں وہ کرنی ہے اس میں آپ کو کام کیا کرنا پڑے گا اس کے حالے سے انہوں نے ایڈوائیٹیز میں بقیدہ طور پر دس پندرہ پوائنٹس انہوں نے منشن کی ہوئے آپ نیچنل بینک کی افیشنل ویب سیٹل کو جا کے وزر کریں گے آپ کو اس کی ایڈوٹیز بھی مل جا گی اس میں آپ اس کو چیک کرنے کے بعد کمپنیٹ اس میں آپ اپلائی کر لیں ایک اچھا سارلی پیکج بھی آپ کو دیا جائے گا اس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہیں اس میں آپ اپلائی کر لیں اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو لازمی تو آپ کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گے میں آپ سے اسی جانب پر شیئر کروں گا وہ ہمیں یاد اکھئے گا ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ